اسلام علیکم ڈیر سوڈینٹس ہاوار یو آل ای ہوپ یو آلوڈ بی فائن فٹ فارڈ ایم اللہ کیپ یو ہیپ یو ہیپ یو لائف ڈیر سوڈینٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پنکچویشن مارکس کی اوپر ٹھیک ہے تو ڈیر سوڈینٹس آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کی پنکچویشن مارکس ہم کسے کہتے ہیں اوکے why we use these پنکچویشن مارکس and we will also discuss functions of پنکچویشن مارکس ٹھیک ہے تو ڈیر سوڈینٹس آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ پنکچویشن مارکس کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کا استعمال کیوں اپنی انگلیش رائٹنگ میں کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا استعمال ہم کس پرپس کیلئے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں اس کے ڈیفینیشن کر دوں کہ پنکچویشن مارکس ہوتے کیا ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے ڈیفینیشن ہے پنکچویشن is the set of مارکس used to regulate text and clarify their meanings ٹھیک ہے principally by separating or linking words praises and clauses ٹھیک ہے تو dear students پنکچویشن مارکس جو ہوتے ہیں یہ یہ symbols ہوتے ہیں ٹھیک ہے symbol جیسے sign of interrogation ہے comma ہے ٹھیک ہے full stop ہے colon ہے semi colon ہے exclamation sign ہے ٹھیک ہے ان یہ جتنی بھی symbols ہیں signs ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں انہیں ہم punctuation مارکس کہتے ہیں اور اس کا استعمال ہم اس لیے اپنے english writing میں کرتے ہیں کہ ہم اپنے tax کو regulate کریں اپنے tax کو regulate کریں یا ہم کیا کریں یا ہم اپنے tax کو کیا کرتے ہیں clarify کرتے ہیں یا ہم اپنے tax کو کیا کرتے ہیں ایک sentence جب ہم لکھتے ہیں اسے ہم کیا کرتے ہیں father اس کی meaning میں اضافہ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ایک questions ہے یا یہ declarative sentence ہے یا imperative sentence ہے یا exclamatory sentence ہے تو اس طرح کی جو ہم describe کرتے ہیں sentences کو تو یہ کس کی تو پنکچویشن مارکس کی تو پنکچویشن مارکس کی تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے text کو کیا کرتے ہیں регulate اور اپنے text کو کیا کرتے ہیں اس کی meaning کو کیا کرتے ہیں clarify کرتے ہیں اور اس کے نمی پنکچویشن مارکس استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب بات کرتے ہیں why do we need punctuation marks punctuation marks کی ضرورت ہمیں کیوں پڑتی ہے ٹھیک ہے ہم کیوں punctuation marks کا استعمال کرتے ہیں اس کی ضرورت ہمیں کیوں پڑتی ہے punctuation allows the author's writing to be easy to read and understandable for the readers ٹھیک ہے تو dear students ہم punctuation marks ایک writer جو ہے punctuation marks کا استعمال اس لیے کرتا ہے کہ اس کی writing کیا ہو وہ easy ہو ٹھیک ہے اور ایک understandable writing جو ہے وہ بن جائے ٹھیک ہے means کے لوگ اس کو کیا آسانی سے کیا کر سکے سمجھ سکے ٹھیک ہے آسانی سے کیا کر سکے اس کی meaning جو ہے وہ لے سکے آسانی سے اسے کیا کر سکے read کر سکے ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں writer جو ہوتے ہیں writers ٹھیک ہے وہ punctuation marks کا کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں اچھا تو dear students یہ کچھ punctuation marks ہیں اسے آج ہم اس ویڈیو میں کیا کریں گے discuss کریں گے types of punctuation ایک ہے period ہے دوسرا ہے comma ہے تیسرا ہے colon ہے چوتھا جو ہے question mark ہے four جو ہے quotation mark ہے six number جو ہے exclamation point ہے اور seven نجبور ہے parenthesis ہے اور eight number جو ہے وہ کیا ہے وہ ہے apostrophe ٹھیک ہے تو یہ جو ہے punctuation marks چی type ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم کیا کریں گے ان تمام punctuation marks کو کیا کریں گے discuss کریں گے with example ٹھیک ہے اور آپ کا concept جو ہے وہ regarding punctuation marks بلکل کلیر ہوگا کہ ہم نے punctuation marks کا استعمال کہا پر کرنا ہے ان punctuation marks کا استعمال ہم نے اپنی انگلیش رائٹنگ میں کہا کرنا ہے کن situation کن condition میں کرنا ہے ٹھیک ہے تو first number جو ہے period ٹھیک ہے means full stop ہم اسے full stop بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے rule number first اس کا جو rule first rule ہے use at the end of complete sentence ٹھیک ہے تو ہم جو full stop کا استعمال کرتے ہیں period کا استعمال کرتے ہیں تو ہم جب ایک sentence کیا ہوتا ہے complete sentence کے in میں ہم کیا کرتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں یہ example ہے i went to the store for groceries یہ اب ایک complete sentence ہے ٹھیک ہے جہاں پر sentence ہتم ہو جاتا ہے اور ہم دوسرے sentence کیا کرتے ہیں لکھتے ہیں with another idea ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر جو complete sentence ہوتا ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں full stop کا استعمال کرتے ہیں period کا کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے rule number two use at the end of indirect questions ٹھیک ہے تو dear student ہم یہ indirect جو ہوتا ہے questions کے end میں بھی کیا کرتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ example ہے could you tell me where the milk is could you tell me where the milk is یہ اب کیا ہے یہ اب ایک indirect کیا ہے questions ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے end میں بھی ہم نے کیا کیا ہوا ہے جو ہے ایک period کا جو punctuation mark سے full stop ہے اس کا کیا کیا ہوا ہے استعمال کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا dear students اب بات کرتے ہیں comma کی comma کیا ہے یہ ایک punctuation mark ہے یہ آپ نیچے اس کا sign دیکھ سکتے ہیں first number rule ہے use a comma to separate words or item in a list ٹھیک ہے تو dear students ہم جب جو چیزیں ہوتی ہیں things ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ words ہوتی ہیں ٹھیک ہے جب ہم اسے ایک جو ہے اسے جب ہم separate کرتے ہیں ٹھیک ہے when we introduce a series of items so we use comma ٹھیک ہے جب ہم items کیا کرتے ہیں انہیں introduce کرتے ہیں ایک series میں ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم comma کا استعمال کرتے ہیں یہ example ہے she has two she has two dogs three cats one bird and few fish in her five fish in her house ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں dear students یہاں پر جو ہے بہت سارے items ہیں انہیں ہم comma کی تو کیا کیا ہوا ہے introduce کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں two dogs ہے three cats ہے one bird ہے and five جو ہے fish ہے in her house ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں five fish one bird three cats two dogs یہ اب آپ نے in items کو introduce کیا ہوا ہے in words کو ہم نے جو ہے ایک list میں introduce کیا ہوا ہے اس sentence میں through کیا comma کے ٹھیک ہے second number rule ہے use a comma to separate a city from a state جب ہم کسی city کو اس کے state سے separate کرتے ہیں alayda کرتے ہیں تو ہم تب بھی ہم کیا کرتے ہیں کاما کا استعمال کرتے ہیں یہ example ہے i am from ins lansing یہ ہے mickhagan ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے کیا کیا ہوا ہے ایک city کو کیا کیا ہوئے state سے کیا ہوئے separate کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا ہوئے یہاں پر اس example میں کاما کا استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے third number rule ہے use a comma to from the month from the sorry to separate the day of the month from the year ٹھیک ہے تو dear students جب ہم کسی دن کو کیا کرتے ہیں ایک month سے یا year سے کیا کرتے ہیں الہیدہ کرتے تو ہم تب بھی کاما کا استعمال کرتے ٹھیک ہے یہ example ہے he was burned on august 4th 99 ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہم کاما کا استعمال کیا ہم نے date کو کیا ہوا ہے month کو ہم نے کیا ہوا ہے سپریٹ کیا ہو ہے year سے ٹھیک ہے تو تب بھی ہم کیا کرتے کاما استعمال کرتے یہ اس کا rule ہے آپ نے اسی طرح کیا کرنا ہے کاما کا استعمال کرنا ہے in conditions میں in جب ہم دو adjectives کو کیا کرتے ہیں ایک سنٹینس میں سپریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں means جب ہم دو adjectives جو ہے لکھتے ہیں تو ہم دونوں adjectives کے between ہم کیا کرتے ہیں کاما کا استعمال کرتے ہیں اب دیکھ سکتے she was young beautiful dog young اور beautiful کیا ہے یہ دونوں کیا ہے adjective ہے ان کے درمیان ہم کیا کیا ہو ہے کاما کا استعمال کیا ہو ہے تو آپ ان conditions میں بھی کیا کر سکتے ہیں کاما کا استعمال کر سکتے ہیں اچھا dear students اب بات کرتے ہیں colon کی colon جو ہے یہ دو dots جو ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں اس نیچے آپ دیکھ سکتے اس کا symbol ہے ٹھیک ہے تو colon کا استعمال ہم کن conditions میں کہتے ہیں یہ rules ہیں اس rule کو study کرتے ہیں first number rule use the colon after a complete sentence to introduce a list of items ٹھیک ہے تو colon کا بھی ہم use کرتے ہیں جب ہم list of items ہم introduce کرتے لیکن colon جو ہوتا ہے یہ ہم ایک sentence کے lost میں لگا کر اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو کیا کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا example ہے یہ ایک کمپلیٹ sentence ہے یہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر colon کا استعمال ہوا ہے اس کے بعد کیا ہے clothes a pillow a sleeping bag a tooth brush and my teddy bear تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے چیزوں کو ہم نے کیا کیا ہوا تو ہم کھا کرتے ہیں ایک complete sentence کے بعد لگاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم introduce کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو کیا کرتے یں through کاما سلیپنگ بیگ بروش وغیرہ ٹھیک ہے سیکنڈ نمبر رول ہے ریگارڈن کولن use کولن after the greeting of a person's name in a business letter ٹھیک ہے جب ہم letter لگتے ہیں اور greeting میں کیا کرتے ہیں کسی شخص کا نام لگتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد بھی ہم کیا کرتے ہیں کولن کا استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے تو dear student اچھا اب جو third number rule جو اس کا ہے within the time expressions ٹھیک ہے within time it is used to separate out the hour and minutes ٹھیک ہے جب ہم گھنٹے کو minutes سے کیا کرتے ہیں الائدہ کرتے ہیں تو ہم تب بھی کیا کرتے ہیں کولن کا استعمال کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں 12 اور یہاں پر اس کے بعد 15 ہے 12 hours ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ کرتے ہیں questions mark کے اوپر یہ بھی کیا ہے یہ ایک بہت ہی well known punctuation mark ہے اس کا استعمال ہم بہت ہی زیادہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور زیادہ سرودنٹ اس سے اچھی طرح کیا ہے فیمیلیر ہے کہ ہم نے کیسے پنک ٹھیک پنک ٹھیک ٹھیک کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں use a question mark only after a direct questions ٹھیک ہے جب ہم کوئی direct questions کرتے ہیں کوئی questions کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں question mark کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اسے ہم sign of interrogations بھی کہتے ہیں example ہے will you come or after school ٹھیک ہے will you come or after school اب یہ ایک direct questions ہے اس question mark استعمال کیا ہو ہے اگر آپ کسی سے کہتے ہیں how are you اس کے بعد آپ کیا کریں گے sign of interrogation یا question mark استعمال کریں ٹھیک ہے what do you do جتنی بھی questions ہیں اس کے بعد question sentences ہیں ان کے بعد ہم کیا کرتے ہیں question مار استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا dear students اب بات کرتے ہیں quotation marks کے اوپر کی quotation marks کیا ہے ٹھیک ہے یہ type punctuation mark ہوتا ہے اور اس کا استعمال ہم کیو کرتے ہیں یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ quotation mark کی کیا ہے symbol ہے ٹھیک ہے اس کے رول ہے use quotation marks to sit off direct questions ٹھیک ہے dear students یہ quotation marks جو ہوتا ہے یہ ہم direct questions کے کیا کرتے ہیں کو close کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں quotation mark کا استعمال کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں what is your favourite color یہ ایک direct question ہے he said ٹھیک ہے جاتر اس کا استعمال ہم کیا کرتے ہیں indirect جو direct questions ہوتا ہے آپ نے speeches جس آپ کو پتہ ہو گا ایک ہوتا ہے direct speech اور دوسرا indirect speech تو اس کا استعمال جو ہوتا ہے وہ direct speech میں کیا ہوتا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں first number اس کی example ہے what is your favourite color اب یہ ایک direct questions ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو enclose کرنے کے ہم کیا کیا ہوا ہے یہاں پر quotations مارک ہے کیونکہ ہم quotes سے کرتے ہیں کسی کے words کسی کے الفاظ جملے ہوتے ہیں اس لئے ہم کیا کرتے ہیں quotation مارک کا استعمال کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو quotation مارک ہم نے لگایا ہوا inside quotations مارک ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں period جو ہوتا ہے یا کاما ہوتا ہے یہ اموم کیا ہوتا ہے quotation مارک سے درمیان ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں i don't want to go to school today اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کاما کا استعمال ہوا ہے پھر اس کے بعد alan سیٹ تو ہم جو ہے quotation مارک کا جب ہم استعمال کر رہے ہوتا ہم اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے کہ ہم نے کاما کا یا فل سٹو کا کیا کرنا ہے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اب بات کرتے ہیں exclamation point یا sign of exclamation sign of exclamation یا exclamation point کا ہم استعمال کیوں کرتے ہیں یہ اس کی سمبل ہے اس کا rules ہے use the exclamation point to show emphasize or excitement ٹھیک ہے تو dear students means کہ جب ہم اپنی feelings کو کیا کر رہے ہوں یا sudden والی feelings ہوتی ہے یا ہم زیادہ خوشی محسوس کر رہے ہوں یا sad this والی feeling ہو ٹھیک ہے یا wonder والی feeling ہو ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم sign of exclamation یا exclamation point کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ نیچے example ہے summer is in three months summer is in three months تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے کیا کیا ہوا ہے ایک exclamation sign کا استعمال کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس sign کو میں اور define کرتا جاؤں اور اس کو describe کرتا جاؤں تو میں دو تین examples جو میرے میں خود کے دو تین examples aid کرتا جاؤں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ what a night what a night what a dark ٹھیک ہے کہ کیا اندھیرہ ہے تو یہاں پر آپ کیا کرتے ہیں exclamation کیونکہ آپ یہاں پر افریڈ والی feelings کیا کرتے ہیں Brussels کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کیا کرتے ہیں exclamation sign کا استعمال کرتے ہیں اب آپ کہہ دیں what a beautiful scene کیا حبصورت scene ہے یہاں پر آپ ایک wonder والی feelings code سب کہ اس 急 guy seulement تو اس طرح کی جب آپ زیادہ خوشی محسوس کر رہی ہوں اگر آپ کہتے ہیں ہو رہا ہو رہا ہو رہے ہو رہے ہی وونت اپنے مائچ ہو رے کے بعد میں نے کیا کیا ہوا ہے یہاں پر میں نے اسکلی میشن سائن لگانا ہے وی وونت اپنے مائچ م opiniی coordinate کہ میں خوشی محسوس کر رہا ہوں یہ میری sudden emotions ہے اسے میں سپریس کر رہا ہوں ہو رے یہ کچھ interjections ہیں ہو رے الاس فرو وغیرہ تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہم اسکلی میشن سائن کا استعمال کرتے ہیں ठीक है अच्छा तो dear students अब बात आती है parenthesis ठीक है parenthesis किस टाइब का जो है वो punctuation marks होता है dear student ये bracket जो नीचे आपको नज़र आ रही है आप देख सकते हैं ये क्या है ये parenthesis हम इसे कहते हैं ठीक है इसकी rules है use parenthesis to enclose words or figure they clarify are used as an SI ठीक है तो dear student जब हम कोई sentence लेखते हैं और उसमें ऐसे words include करते हैं जिसकी हम क्या कर रहे हो father क्या कर रहे हैं उसे describe कर रहे हो या father उसको clarify कर रहे हो तो हम क्या करते हैं हम parenthesis में क्या करते हैं उसकी clarifications या उसकी कुछ description हम क्या करते हैं लेखते हैं ठीक है 150 points اب 150 points کو clarify کرنے کے لیے یہاں پرنتیسیس میں کیا کیا ہوا ہے ہم نے 150 جو ہے 150 کا کیا کیا ہے ایک ورڈ کیا کیا ہوا ہے لکھا ہوا ہے عدد کیا کیا ہوا ہے لکھا ہوا ہے on his math project ٹھیک ہے second number example ہے John and Jen who were actually half brother and sister اب John and Jen کو زیادہ describe کرنے کے لیے اس کو زیادہ clarify کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے اس bracket میں ان کو انکی جو description ان کو انکی کلوز کیا ہوا ہے کہ یہ کون ہے ایکچولی ٹھیک ہے both have red hair دونوں کی کیا ہیں جو red جو ہے وہ بال ہیں ٹھیک ہے hairs ہیں ٹھیک ہے تو اس purpose کے لیے ان conditions میں ہم کیا کرتے ہیں پرنتیس کا کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو dear students اب بات کرتے ہیں apostrophe apostrophe یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ apostrophe کی کی کیا ہے یہ ایک symbol ہے ٹھیک ہے تو apostrophe کا استعمال ہم کہاں پر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس کی rules ہیں انہیں پڑھتے ہیں first number rule ہے use apostrophe when combining toward it is always place in the spirit where the letters have been removed ٹھیک ہے تو dear students اس کا مطلب یہ ہے first number rule ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ apostrophe کا استعمال ہم کرتے ہیں جب ہم کیا کر رہے ہوں جب ہم جو ہے آپ جب ہم کسی letters کو کیا کسی words سے کسی letter کو کیا کرتے ہیں omit کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک shorten form جو ہم بناتے ہیں ٹھیک ہے اس word کا تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں apostrophe کا کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے means contraction جب ہم contractions بناتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ ہم are not لکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں aren't ٹھیک ہے is not ہم لکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں isn't جب ہم can not بولتے ہیں جب ہم اس کا contraction بناتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں اس کا جو ہم اس کو کرتے ہیں کیا کرتے ہیں pronounce کرتے ہیں تو ہم اسے اس ایک پرنوس کرتے ہیں can't cannot can't ٹھیک ہے تو اس طرح کی contractions کے لئے ہم کیا کرتے ہیں apostrophe کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے second number rule ہے use the apostrophe to show position ٹھیک ہے place the apostrophe before the s ٹھیک ہے تو dear students apostrophe کا استعمال apostrophe s کا استعمال ہم کرتے ہیں جب ہم کیا کرتے ہیں position کو شو کرتے ہیں means جب ownership جو ہم ownership کے لئے use کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ examples ہیں ان examples کو read کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیسے apostrophe جو ہے یہ ایک position کو یا مطلب ownership کو کیا کرتی ہے شو کرتی ہے ٹھیک ہے first number example they found miss connor's gloves connor's gloves ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں corners اس کے بعد کیا ہوا ہے apostrophe s کا استعمال ہوا ہے gloves means gloves کیا ہے یہ miss connor's کے ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی position show کرنے کے لئے ہم apostrophe کا استعمال کرتے ہیں second number example ہے plural for number sixteen people were born on dates with the sevens in them ٹھیک ہے تو جب کوئی چیز plural میں ہو numbers میں ہو تو ہم تب بھی کیا کرتے ہیں جو apostrophe کا کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو dear students apostrophe کے استعمال زیادہ ہم کیا کرتے ہیں position کے لئے یا ownership کے لئے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو dear students آج کی ویڈیو میں ہم نے punctuation marks کے حوالے سے پڑھا ٹھیک ہے ہم نے کچھ punctuation marks جو ہے انہیں ڈیٹیل کے ساتھ discuss کیا with examples کن کا استعمال ہم کیوں کرتے ہیں ٹھیک ہے why are to use punctuation marks ٹھیک ہے اور اس کا استعمال کیوں اتنا ضروری ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ان تمام punctuation marks کو discuss کیا آج کی ویڈیو میں آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی help ہوگی ٹھیک ہے تو dear students انشاءاللہ see you next ویڈیو اللہ حافظ